کیا یہ ہماری جمہوری روایات ہیں اور کیا یہ کہنا کہ اپوزیشن کے ساتھ اتنے کامپرومائزز کرنے کے بعد بھی اپوزیشن نہیں مانتی تو ہمیں متنازہ طریقہ بھی ہم اپنانے پر مجبور ہوں گے کیا یہ ہماری جمہوری روایات ہیں ایک چیف جسٹس کا نوٹفیکیشن تین مہینے پہلے کر دیا جاتا ہے اور دوسرے کا ڈر ایسا ہے کہ آخری ہفتے میں آئین بدل کر نوٹفیکیشن کی جگہ جو ہے وہ لڈو الٹانے کا بندوبست کرنا کیا یہ ہماری جمہوری روایات ہیں اسے پر ناظرین میں بات کروں گی سینئر صحافی تجزیہ کار زائد حسین صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ زائد حسین صاحب آپ کا زائد حسین صاحب کوئی کہہ رہا ہے کہ اتنے کامپرومائزز کر لیے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ نہیں مانیں گے تو ہم متنازہ طریقے اپنانے پر مجبور ہوں گے اور یہ وہ طریقہ ہے جو میرا فیوریٹ طریقہ نریقہ نہیں ہے لیکن پھر ہم مجبور ہوں گے ادھر فیصل وارڈا صاحب کہتے ہیں کوئی آئے نہ آئے ٹھوک بجا کر یہ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے ایسا اتنی اجلت کیا ہم نے کبھی پہلے آپ نے کبھی دیکھی اپنی صحافتی زندگی میں کوئی آئینی ترمیم جب کبھی آ رہی ہو بغیر کنسنسز کے اور دعوے کیے جا رہے ہو کہ کچھ بھی کرنا پڑے ہمیں غیر قانونی طریقے بھی اپنانے پڑے ہم اپنائیں گے دیکھیں ہماری جب ہوئی اتنے روایت بہت اچھی نہیں رہی ہے لیکن جو اب کچھ ہو رہا ہے اس کی مثال پہلے نہیں ملتی ہے جہاں تک اس کا ہے کہ یہ کوئی معاملی کوئی لاو نہیں ہے یہ آپ کانسٹویشن میں بنیادی تبدیلی لانے جا رہے ہیں لیکن اس کو جو طریقہ کار ہے وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی رات کے تاریخی میں آپ زبردستی اس کو لانا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے دیکھیں کئی مثالیں ہمارے ملک میں موجود ہیں کہ جو ہے بٹھارویں ترمیم لائی آگی تو ایک سال تک جو ہے اس کے پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہوتی رہی کمیٹیز کے اندر ڈسکشن ہوتی رہی اس سے پہلے ایون ملیٹری گورورمنٹس کے اندر بھی جو ترامیم جا کہیں اس میں بھی جو ہے وہ کافی وقم لگا ہے لیکن اس میں تو ایسا لگتا ہے جیسے حکومت کسی جل بازی میں ہے اور چاہتی ہے کہ ایک پچیس تاریخ سے پہلے جو ہے وہ لے آئے خود بھی ان کو پتا نہیں تھا کہ مسوعدہ ہے کیا لیکن ایک چیز ان کے ذہن میں تھی کہ کسی طور پر بھی جوڈیشری کو قابو کیا جائے اور اس کا مسوعدہ کہاں سے آئے وہ ہم سب کو پتا ہے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیسے ان میں پہلے کے ایک مچیوی ہے کہ پچیس تاریخ تو ہونے جا رہی ہے اور کیا خیال یہ تھا کہ شاید مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ ملا لیں گے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتے پچیس تاریخ کا خوف کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا اتنا خوف پچیس کا بلکل مطلب یہ ہے میں ہی سمجھ سے باہر ہے کہ اگر ایک سیاسی پارٹی ایک سیاسی حکومت اپنے آپ کو کہلاتی ہے جو ووٹ کے نام سے جو ہے آتی ہے تو ان کو یہ کسی ہے کہ خوف کس بات کا ہے میں خیال یہ ہی ہے کہ ان کی خوف اس وجہ سے ہے کہ جب آپ کی لیٹیمیسی کوسٹینیبول ہو آپ کے بہت ساری چیزیں ایسی ہی ہوں جو کہ آپ خطا محسوس کرتے ہیں لیکن میں جھے لگتا ہے کہ یہ بھی اس کی کوئی بیسٹ نہیں ہوتی ہے لیکن آپ اس کو جو ہے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب مسئل یہ آتا ہے کہ ان کے پاس اگر دیکھا جائے تو نمبر تو ہے نہیں اگر آپ دیکھیں بٹیار ویری مچ کانفیڈینٹ کے نمبر پورے ہیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ نمبر دیکھیں اگر آپ پیپر پر لکھے ہیں کہ جتنی پارٹیز ہیں ان کے نمبر آپ کن لیں تو کبھی بھی نمبر پورے نہیں ہوتے ہیں کہ دو تہائی ایک سرگیت نہ ان کو سینیٹ پر ملسکتی ہے سیر اگر نمبر پورے ہوتے تو بلاول کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ متنازع طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے اب متنازع یہ آتا ہے کہ یہ ان کی جمہوریت پسندی کی اکاسی کرتی ہے بلاول صاحب کا جو ہے جب یہ بیان آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اتباعت کے لیے بھی تیار ہیں کہ جو پہلے طریقے اختیار ہیں کہ جو آپ کے زبردستی یا لوگوں کو بلیک میل کر کے پرائب کر کے ان کے ووٹ حاصل کر سکے تو مصد تو یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا طریقہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب آپ خود بھی پتہ ہیں کہ آپ جو طریقہ کار اختیار کرنے جا رہے ہیں وہ کسی بھی جمہوری ملک میں نہیں کہتی ہے اب سمجھ میں آپ مجھے بتائیے کہ ضمیر کی آواز ایک لنگ بڑا استعمال کرتے ہیں ضمیر کی آواز تو ضمیر کی آواز صرف در نظر آتی ہے در اپنی پارٹی کے اندر بات کر لیں ان کو خود پتہ جائے گا کہ آپ کی پارٹی کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ اس ترامیم سے خوش نہیں ہے ان کو یہ تک پتہ نہیں ہے ایک ترامیم ہے کیا اب ایک بھیڑ پتیوں کی طرح آپ لے کے آئیں گے ان کو رات و رات پھر آگئے ان کو بورٹ دلوا لیں گے تو ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح سے بنواتے ہیں لیکن تاریخ میں جب یہ جائے گی تو اس کی حیثت کچھ بھی نہیں رکھتی نہیں آئیی زائدہ سیئن صاحب ہمیں بلاول بھٹو پہلے مساودے کی ناکامی کے بعد بلاول بھٹو جتنے ایکٹیو نظر آرہے ہیں شاید کتنی کوئی حکومتی شخصیت بھی فرنٹ پہ ہمیں نظر نہیں آرہی اس کی کیا وجہ لگتی آپ کو ویسے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ آپ حکومت کے سارے فیصلوں میں ساہا آپ تو حکومت کا حصہ ہیں کیا فیصلے آپ لوگ کر رہے ہیں وہ تو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں لیکن اس فرنٹ پر براول جو ہم فرنٹ فٹ پر آ کر کھل رہے ہیں میں خیال یہ بہت عجیب سی بات ہوتی ہے ایک طرح تو یہ بات کرتے ہیں جمہوریت پسندی کی کہتے ہیں کہ ہم بی بی بینظیر کی جو ہے وہ اس پہ کرتے ہیں لیکن ایک بھی مجھے تو نظر نہیں آتی ہے کہ اگر یہ لوگ اگر بی بی زندہ ہوتی تو کم از کم اس طرح کی جو حرکتیں نہیں کرتے جو کہ ان کے بیرے کر رہے ہیں اب مصرح یہ آتا ہے کہ کیا یہ وہی پارٹی ہے جو کہ پہلے کہتی تھی ہم ریزسٹنس کی پارٹی ہے آج سب سے بڑے جو ہے یہ بنے ہوئے جمہوریت کو ختل کرنے میں اب اس پہ بہت آتی ہے کہ دو ہزار چھے کی بات کرتے ہیں دو ہزار چھے کی جو ہے وہ مصرح کے جمہوریت چارٹر آف ڈیموکرسی کے اس پہ تو اس پہ چارٹر آف ڈیموکرسی میں اور بہت کچھ تھی دوسری باتیں کانٹیکس میں زیادہ دیکھیں آپ کو پہلے اتنی سمجھ میں نہیں آئی ہے آپ کی حکومت رہی ہے پی ایم ایلین کی حکومت رہی ہے اور آپ جو ہے اب جو ہے رات و رات آپ کرانے کے لیے کیا چیز پڑھ پڑھ کیا ہے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب جیوڈیشری جیوڈیشری کے سب سے بڑے جو ہے یہ لوگ جب ان کے مفاد ہوتے ہیں تو غلط فیصلوں پہ بھی جو ہے تائید کرتے ہیں میں خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ کسی اور ایسی ایونٹس نے ان کو ایکسپوز نہیں کیا میرے ایک اور سوال ہے زائد حسین صاحب جیوڈیشری کو اتنا زیادہ کانٹروورشل کیا جا چکا ہے اور ان آئینی ترامیم کے نتیجے میں بھی ہمیں ملا گرہے جن اعدالتی اصلاحات کی یہ بات کر رہے ہیں اس ادارے کو آپ اور متنازے بنانے جا رہے ہیں اس پر عدلیہ اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہے دیکھ عدلیہ تو نہیں کہہ گی لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اگر فرض کیجئے یہ سمجھتے ہیں کہ کل جو ہے وہ پاس کرا کے تو وہ اس کو کروا لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو ان کی غلط فہمی ہے ابھی دیکھیں جیوڈیشری پہلے کی مقابلے میں آپ کو لگتی ہے پہلی دفعہ آپ کی تاریخ میں چھے ججز نے خط لکھا ہے جس میں جو ہے انوالمنٹ کی بات کی ہے اس سے پہلے آپ کو نہیں نظر آتی تھی اسی طرح سے جو ہے فیصلے جو ہیں جو کچھ ہوئے ہیں تو اگر فرس کیجئے یہ چیف جسٹس کو ملسول اشاء کو نہیں بناتے ہیں نمبر تین کو بنا جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں وہ تیسرا جو بھی چیف جسٹس بنے گا وہ ان کے اشاروں پر ناچے گا کبھی بھی نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ آپ پوری جوڈیشی کے تو ختم نہیں کر سکتے ہیں اس وقت بھی اگر دیکھیں کہ آٹھ ججز کا ایک اکثریتی فیصلہ جو ہے جس پہ عمل نہیں کہہ